بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم ایک پیور لیگ کمیونٹی پہ جو ہاؤسین سیٹی بنی ہوئی ہے مسلم کچھی ہاؤسین سیٹی ان کے آنریری سکیٹری محمد وسیم صاحب سے انٹروو ہم کر رہے ہیں اور یہ بالکل نوجوان ہے لیکن بڑی خودازاف صلائیتوں سے مالا مال ہیں جناب میں آپ کا پورا نام پوچھنا چاہوں گا سر میرا نام محمد وسیم خطری سر آپ میں ہم نے ماشاءاللہ بہت سی صلائیتیں دیکھی ہیں تو آپ کے اپنے والدین سے کیا سیکھا آپ نے جو آج بہت کامیاب انشان ہے آپ شاہن صاحب میں نے اپنے والدین سے یہی سیکھا ہے ہمیشہ سے کہ میرے والد صاحب ایک ڈرائیور تھے کہ ہماری اپنی جو اینا ٹرانسپورٹ کا کام تھا سیزو کی اور کسی زمانے میں ٹرک ہوا کرتے تھے لوڈنگ کا کام تو والد صاحب ہمیشہ یہی سکھاتے تھے یہی سمجھاتے تھے بیٹا کبھی کسی کا حق نہیں کھانا کبھی جھوٹ نہیں بولنا اور کسی کا بلا ہو سکے تو کرنا ورنہ کسی کا برا نہیں کرنا ہمیشہ ان کی جو ہے یہی بات ہوتی تھی اور اسی بات پر عمل کرتے ہوئے آج اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے کمیونٹی میں ہے بزنس کمیونٹی میں ہے اور ایک کنسٹریکشن ریال اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک اچھا مقام دیا ہے انہی کی بطولت ہے آپ نے تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی سر میں نے پرائمری ایڈیوکیشن جو ہے ہمارے لیاریو کی ایک اسکول تھی بہت زبردست اسکول تھی پرنس پروگیرسیو اسکول وہ ماشاءاللہ سے آپ سمجھ لیں کہ اس کا میار اتنا زبردست تھا کہ جس طرح آج لوگ آگا خان اسکول کو جس طرح سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی اس کی تعلیم ہے تو اسی طرح سے اس کی جو ہے پرائمری ایڈیوکیشن کا لیول یہ تھا اس کے بعد سیکنڈری ایڈیوکیشن جو ہے میں نے مدرسہ اسلامیہ اسکول سے کی اس کے بعد بدقسمتی سے یا بس اللہ کو قبول نہیں تھا میں نے صرف میٹرک تک کی جو ہے ایڈیوکیشن حاصل کیے اور اس کے بعد میں کنٹینیو نہیں کر پایا کیونکہ گھر کے حالات والد صاحب کی طبیعت سٹ نہیں رہتی تھی تو بس جس دن ہم نے میٹرک کا میں نے اگزام دیا اس کے دوسرے دن ہی جو ہے میں اپنی جو ہے وہ بزنس لائف میں آ گیا اور جو ہے جب سے آج تک جو ہے کام میں خدمت میں کاروبار میں نوکریوں میں بس اسی میں چلتے چلتے آج تک یہاں تک پہنچیں آج یہ بزنس لائن میں یا پیکٹیکل لائف میں کب آئے اور کس شعبے میں آئے پاہے سر میں سب سے پہلے جو پیکٹیکل لائف میں اپنی آیا تو وہ آیا تھا ٹیکسٹائر انڈسٹری میں اور الحمدللہ مجھے یاد ہے آج بھی کہ میں نے ایک جو ہے فیکٹری سے مون لائٹ ہوجری سے جو ہے میں نے ایک چار سے چھ مہینے جو ہے وہاں پر کوئی سیلری کے بغیر میں نے کام کیا تھا وہاں پر لیب اسسٹنٹ تھا پھر اس کے بعد جو ہے میں نے کلارینٹ پاکستان جو ہے اس سے ویٹ پروسسنگ کا ایک کورس کیا تھا اور ماشاءاللہ سے وہ چالیس لوگوں کا ایک بیش تھا اس کے اندر میں نے جو ہے وہ ٹاپ کیا تھا جس کے اندر جو لوگ تھے پورے بیج میں کوئی ایم ای سی تھا کوئی بی ای سی تھا کوئی پی ای ای ڈی تھا کوئی کسی ٹیکسٹائر فیلڈ کا ٹیکسٹائر کمپنی کا جو ہے ڈائنگ ماسٹر تھا میں اس بیج میں سب سے چھوٹا تھا عمر میں اور میرا این ای سی بھی نہیں تھا تو الحمدللہ جب میں نے وہاں ٹاپ کیا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کلارینٹ پاکستان کے اندر لیکن میرے پاس ایسی تھا نہیں کیونکہ میں جو ہے ان کے ایک سول ڈسٹیبیوٹر ہیں ان کے تھرو گیا تھا تو مجھے اس وجہ سے وہاں جاپ نہیں مل پائی اور اس میں بھی کوئی اللہ کی بہتری ہوگی کیونکہ جاپ سے نکل کے اگر وہاں مجھے جاپ مل جاتی تو شاید آج بھی میں وہی ہوتا لیکن الحمدللہ جو اللہ پاک کرتا ہے بہتر کرتا ہے وہ مجھے جاپ نہ ملی تو اس کے بعد اللہ نے مجھے بہت اور عزت دی اور اپنے کاروبار کے اندر ترقی تھی اس کے بعد کون کون سے کاروبار میں آیا آپ سر اس کے بعد جو ہے ٹیکسٹائل فیلڈ جو ہے بہت اچھی رہی اس میں آپ ڈاؤن چلتے رہے میں نے لاسٹ جو جو وہاں پر ٹیکسٹائل کو جو گوڈ بائی کیا وہ پولانی ٹیکسٹائل کے اندر تھا ندیم پولانی صاحب ہیں آج بھی ماشاءاللہ ان کا بھی بڑا نام ہے کراچی کے اندر انڈسٹری کے اندر ان کی فیکٹری کے اندر میں جو ہے گریٹو شپمنٹ جو ہے نا انچارج تھا اور یہ تولیے کی فیکٹری تھی تو گریے فیبرک مطلب یہ کہ جو ویوینگ ہوتا ہے نا وہاں سے لے کر اور شپمنٹ تک جو کنٹینر تک باہر ہم ایکسپورٹ کرتے تھے تو وہ میری لاسٹ جاب تھی اس کے بعد جو ہے میں نے سٹاک ایکسچینج میں اپنا کام شروع کیا بزنس شروع کیا اسٹرن کیپیٹل میں میری جاب تھی میں ماسٹر کیٹس آپریٹر تھا اسٹرن کیپیٹل کے اندر تو سٹاک کے حالات خراب ہوئے دوہزار پانچ میں آٹھ میں اس کے ساتھ ساتھ اپنا سائٹ بزنس بھی چلتا تھا میرا بھی سٹاک کے اندر تو بس پھر سٹاک کو بھی خیرہ وعد کر کے اور جو ہے پھر اپنی فیلڈ میں بھی آئے آپ ہاؤسنگ سوسائٹی میں کس طرح انٹر ہوئے اور کب ہوئے سر ہاؤسنگ سوسائٹی میں انٹر اس طرح ہوا کہ آج سے چار سال پہلے تقریبا کہ ہم نے جو ہے لیاری میں میری ریائش دی اور یہ ہماری سکیم 33 میں سیکٹر 6 میں ہماری جو ہے آوزنگ سوسائٹی ہے اور یہ سیونٹی ون کی تھی بٹو صاحب کے دور کی جب یہ سکیم 33 جب بناتا تو انہوں نے کمیونٹی بیس جو ہے کافی سارے لوگوں کو جو ہے لینڈ دی تھی لیکن ہم نے ہماری جو برادری کی جو یہ سوسائٹی ہے مسلم کا چیخہ تری کوپریٹیو سوسائٹی یہ ہم نے پرچیس کی تھی لینڈ اور ہمارے بزرگ جو تھے پہلے انہوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کر کے اور اس کو جو ہے اس وقت کراچی کے اندر اس کا ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہوتا تھا کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا حیدراباد کے اندر وہاں سے اس کو ریجسٹرٹ کروایا ساری باگ دوڑ کر کے اور ماشاءاللہ جو ہے ہمیں یہ 25 اکڑ کا ٹکڑا انہیت فرمایا جو آج ماشاءاللہ گلسن کی شکل اکتیار کر گیا ہے آپ کی سائٹی کتنے اکڑ پر پہل ہویا ہے سر ہماری سوسائٹی ہے پچیس اکڑ پہ اس کے اندر تقریباً تین سو پینٹیس پلوٹ ہیں جس میں ایک سو بارہ پلوٹ جو ہیں ایک سو بیس گسک ہیں سیونٹی ٹو پلوٹ جو ہیں دو سو چالیس گسک ہیں اور فیفٹی ایٹ پلوٹ جو ہیں ہمارے کمرشل ہیں آپ نے اس میں کیا 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 گیا ہے سر الحمدللہ الحمدللہ تین سال کے اندر ہم نے سوسائٹی کا پورا نقشہ چینج کر دیا ہے ہمیں جو ہے مطلب جب میں آیا پچھلے لوگوں نے بھی بہت اچھا کام کیا جو وہ کر سکے ان کی صلاحیت کے مطابق جب ہماری مینجمنٹ آئی اللہ کا شکر ہے جب ہمیں اللہ نے حضرت دی تو ہمیں بالکل جنگل ویابان کی شکل ملی تھی زمین اور اس کو گلچن کیا ہم نے بانڈری وال لگائی گیٹ آوس بنایا روڈ انفرائسٹیکچر پورا ڈال دیا ہے وارٹر لائن سیوریج لائن اور ابھی ہم نے سٹروم فائبر کی ریسنٹلی جو ہے اس کی بھی جو ہے ساری کروا دیئے لائن ہے اور اس کے علاوہ کے الیکٹری کا کام آل موسٹ جو ہے ہمارا ڈن ہو چکا ہے سوئی گیس کے اندر بھی ہماری اپلیکیشن پوٹ اپ ہو گئی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سوئی گیس بھی ہماری اپروو ہو گئی ہے انشاءاللہ انقریب جو ہے سوئی گیس کا کام بھی ہمارا ہمارے پاس ہائی رائز کی بلکل گنجائش نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کمرشل پلوٹ جو ہے ان کی کیٹیکری ہنڈیڈ سکوئر یارڈ ہے جس کی اپرووول جو ہے اس بی سی اے سے گراؤن پلس ٹو کی ہے تو ہائی رائز کا تو کانسپٹ نہیں ہے یہ کہ چھوٹے چھوٹے یونیٹس کمرشل کے اندر فلیٹ شاپس بن سکتی ہیں اور جو ریزیڈنچل پلوٹ ہیں ان کے اندر بھی گراؤن پلس ون کی اپرووول ہے آپ کمیونٹی کے لیے کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں کیا ان فیوچر میں کوئی اور ہاؤسین سائٹی بھی شروع کر رہے ہیں سر الحمدللہ یہ کمیونٹی بیس ہی ہماری سوسائٹی ہے اور اسی کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں آپ کو میں ایک بات باور کرا دوں کہ آج سے جب تین چار سال پہلے جب سوسائٹی پر قدم رکھا تھا تو اس کی قیمت جو تھی دو سے ڈائی لاکھ روپے تھی ایک سو بیس گس کی ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے پچھتر سے ہسی لاکھ روپے کا جو ہے یہ ایک سو بیس گس کا پلوٹ ہو چکا ہے اور لوگ ریائش کر چکے ہیں ماشاءاللہ سے پچیس سے تیس گھر ہمارے آباد ہو چکے ہیں اور الحمدللہ بہت ہی پیسفل ماہول ہے پارک بنا ہوا ہے بہت سب جو ہے نا ایک فیملی کی طرح جو ہے نا سب رہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آگے ضرور جو ہے اسی طرح کی کمیونٹی بیس سوسائٹی ایک اور اس کا ہی ایکسٹینچن یا فیس ٹو ضرور لانچ کریں گے ایمینٹی پلوٹس میں کیا کیا آپ نے بنایا ہے اور سیکورٹی کی صورتحال کیا ہے سر ایمینٹی پلوٹس کے اندر جو ہے ہم نے پارک جو ہے ڈیولپ کر دیا ہے اور مسجد کا کام بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ سے مسجد دیرے تعمیر ہے اور کمیونٹی ہال شادی ہال اس کا بھی کام ہمارا چل رہا ہے تقریباً جو ہے باؤنڈری وال وغیرہ اس کی ہو چکی ہے فیلنگ ہو چکی ہے کیونکہ اس کے پلوٹ کے اندر تقریباً سات سے آٹھ فٹ کا گھڑا تھا تو وہ بھی الحمدللہ ہم نے جو ہے بھر دیا ہے انشاءاللہ ان قریب ارادہ ہے کہ کمیونٹی سنٹر جو ہے وہ اپن ہو جائے گا مزید کیا کیا اقدامات کریں گے اس میں آپ سر آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے پوچھا تو میں یہ بتاؤں ماشاءاللہ سے ہمارے پاس چاروں طرف باؤنڈری وال ہوئی ہوئی ہے چوکیاں بنی ہوئی ہیں چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں ہر گاڑی کو جو ہے ہم چیک کر کے چھوڑتے ہیں اندر ممبر سے اس کی جو ہے پوری نو آو لے کر اس کے بعد اس کو چھوڑا جاتا ہے اور ابھی آئندہ جو ہے ہمارا ارادہ ہے کہ پوری سوسائٹی کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز اور بھی جو ہے مزید اس کی جو ہے سیکیورٹی کا کام اور اچھا کریں گے آپ کے کافی ممبر ہیں اور پرائی منیسٹر ہاؤسنگ سکیم جو ہے عمران صاحب کی تو یہ بہت سی سہولت دے رہی ہے کہ لوگ مکان بنائیں اور بلا سوت کرزہ بھی دیا جا رہا ہے تو آپ کیا اس سکیم سے اپنے ممبران کے لئے فائدہ اٹھائیں گے سر بلکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہماری لاسٹ جو ہے اجی اموی تھی تو اس کے اندر میں نے ہمارے جتنے بھی ممبران جو تشریف لائے تھے ان کو میں نے یہ بلکل جو پرائی منیسٹر ہاؤسنگ سکیم ہے لو کاؤسٹ سکیم اس کے بارے میں پوری جو ہے انہیں بریفنگ دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر لون حاصل کرنے کے لئے ایک چیز یہ ہے کہ اس کے لئے لیس پیپر ہونے ضروری ہیں سب سے بہلے پریوریٹی ہے تو اس کے لئے بھی میں نے سارے ممبران کو بتا دیا کہ بھئی اگر کوئی اس طرح کا لون لینے میں انٹرسٹڈ ہے پرائی منیسٹر سکیم سے تو آپ جلدہ جلد اپنے پلوٹ کو لیس کروا لیں تاکہ آپ کو یہ سہولت محصر ہو سکے اچھا جی ہاؤسنگ سیٹی کا ادارہ جو ہے اس میں کس طرح بہتری لائے جا سکتی ہے یا اس کو مجید کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے ہاؤسنگ سیٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ابھی جس طرح پرائی منیسٹر لوکوست سکیم ہے یہ ہو گئی اور ڈیولپمنٹ کے کام ابھی جس طرح سے جو ایک کام چل رہا ہے وہ بہت اچھا ہو گیا ہے اور ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بہت بہتری آ گئی ہے کیونکہ ہماری جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے نا وہ کورپریٹیو ڈیپارٹمنٹ کے اندر میں آتی ہے سندھ حکومت کے اندر میں تو وہاں بھی ماشاءاللہ بھی بہت اچھا نظام ہو گیا ہے ہمارے منسٹر صاحب ہیں وہ بھی بڑے قابل تاریف ہیں وہ بھی بہت زبردست کام کر رہے ہیں اس کے اوپر ہر چیز پورٹل سسٹم ہو گیا ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی فائلوں کے مسئلے آتے تھے پلوٹ کی دو نمبر فائلیں بن جاتی تھیں اب اس طرح کا کام ماشاءاللہ سے بہت ختم ہو چکا ہے ہر چیز پورٹل سسٹم آن لائن ہو گیا ہے یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے لئے اور ہمارے لئے بھی بہت سہولت ہو گئی ہے کہ اس طرح کے مسئلے پرانے جو آتے تھے وہ اب نہیں آئیں گے تو اس کے علاوہ آپ حسین سیکٹر میں کیا کیا اقدامات یعنی پرائیوٹ طور پر آپ کیا کر رہے ہیں سر ماشاءاللہ پرائیوٹ طور پر میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ تو میرے دو بھائیں ہیں ایک بڑا ہے مجھ سے وقاس بھائی اور ایک چھوٹے بھائی عصیب ہیں تو ہمارا بھی ریال اسٹیٹ کنسٹرکشن سے تعلق ہے ان کا بہریہ میں ان کا آفیس ہے تو ماشاءاللہ جو بھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مجھے بھی آئیڈیاز ملتے ہیں تو وہ بھائیوں سے ملتے ہیں تو میں یہاں پر اپنی سوسائیٹی پر انکلیمنٹ کرتا ہوں اور جب سے بہریہ ٹاؤن آیا ہے آپ کے سامنے کہ اس نے ایک ڈیولپمنٹ کے اندر ایک نئی جان ڈال دی ہے تو ہر کسی کو وہاں سے بہت اچھے جو اینہ آئیڈیاز ملتے ہیں تو انہی آئیڈیاز کو ہم بھی پرسو کر کے اپنی سوسائیٹیز پر جو ہے وہ لاغو کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں صرف کام تو ہو جاتا ہے آپ اچھے سے اچھا کام کر سکتے ہیں سب سے زیادہ جو معاملہ جہاں پر بندہ روک جاتا ہے وہ آتا ہے فنڈز کا اور ہماری جو کوپریٹیو سوسائیٹی یہ ایک نون پروفیٹیبل ادار ہے تو اس کے لئے ہمیں جو انہیں یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ میمبران وقت پر جو انہا پیسے نہیں دیتے وہ ڈیوز وقت پر اگر دیں تو اچھی سے اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ اگر بیریہ ٹاؤن ڈی اچھے یا کوئی اور سوسائیٹی اچھی جو پرائیوٹ جو بنتی ہے تو وہ بھی پیسے سے بنتی ہے ان کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بغیر پیسے کوئی کام نہیں ہوتا تو اگر میمبران وقت پر پیسے دیں تو اچھی سے اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اچھی سے اچھی اصلاحات لاسکتے ہیں بس سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اپنا قیمتی وقت دیا اور منسٹر صاحب کا اور ڈی آر صاحب کا ریشتر صاحب کا بھی بہت تے دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کو جو ہے میرا نام پریفیر کیا کہ وسیم خطری کے پاس جائیں اور ان کا انٹریویو لیں اور آپ کا جو پی سی میں انشاءاللہ جو سیمینار ہونے والا ہے اس میں بھی ضرور آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں انشاءاللہ شرکت کریں گے اور آپ کے چینل کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو بھی اچھی دن دگنی راج چگنی ترقی دے اور ہمارے لائک کوئی خدمت ہوگی تو ہم بھی آزے رہے ہیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ